الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی بعدہ اما بعد برادران و خواتین اسلام حج اسلامی فریضہ ارکان اسلام کا ایک عظیم لکن ہے حج مستطی مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج سے فقر و فاقع کا خاتمہ ہوتا ہے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے حدیث کی کتاب صحیح ابن خدائمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہو کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور فقر و فاقع اور گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹھی لوہے سونے اور چاندی کی میل کچھل کو دور کرتی ہے اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا سواب تو یقینا جنت ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور بیعت کرتے ہوئے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پہلے کے گناہوں کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر ہے 121 اے عمر بن عاص کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں حجرت سابقہ گناہوں کو دھو دیتی ہے اور حج بھی پہلے کی تمام برائیوں کو زائل کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق بکشے اور حج کے فیود و برکات سے حجاج کرام کو سرفراز کرے آمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ